کئی سالے ہیں خدا خیر کرے کھال سب کھینچنے والے ہیں خدا خیر کرے تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یاروں من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے عراب ناظرین وہاں کیا بات ہے میں آج کے ہمارے شاعر ہیں بہت ہی پاپولر شاعر یعنی کے پاپولر میرہ اٹھی صاحب ملعظہ فرمائیے کہ ہم سے برداشت نہ ہوگی یہ مسلسل تضحیق کہ ہم سے برداشت نہ ہوگی یہ مسلسل تضحیق کوئی انصاف سے کہہ دے کہ یہ آداب ہیں ٹھیک کوئی انصاف سے کہہ دے کہ یہ آداب ہیں ٹھیک شوقِ قربت کا یہ انداز ہے کتنا باریک جو بھی آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں تیرے ہی نزدیک ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں جو بھی آئے ہیں وہ بیٹھے ہیں تیرے ہی نزدیک ہم کہاں تک تیرے پہلو سے رکھتے جائیں اور دیکھیں کہ چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے اگر کوئی ہوں تو مجھے ماف کر دیں کہ چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا مجھ سے پہلے میرے بھرکھردار پاگل ہو گئے بہت اچھا ہے کہ چندو چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے پیار تھے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا مجھ سے پہلے میرے بھرکھردار پاگل ہو گئے اور دیکھیں کہ شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دوستو تم کو سناؤں گا نئے شیر ابھی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے شیر اچھے ہیں فن اچھا ہے کمال اچھا ہے دیکھنا سب یہ کہیں گے کہ خیال اچھا ہے دوستو تم کو سناؤں گا نئے شیر ابھی وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے اور دیکھیں کہ ہے شیر فہم سب میرے سالے کمال کے ہے شیر فہم سب میرے سالے کمال کے بیٹھے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے ہے شیر فہم سب میرے سالے کمال کے بیٹھے ہیں شائری کا سمندر کھنگال کے اور تعریف کر رہے ہیں وہ یوں میرے شیر کی کاغذ پر رکھ دیا ہے کلے جا نکال کے عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہے عشق میں ہم نے کس صورت سے وقت گزارا جانے ہے تم کو نہیں معلوم بلا سے باگ تو سارا جانے ہے تم کو نہیں معلوم بلا سے باگ تو سارا جانے ہے لے کر اپنی پھول کلی کا نام پھرے ہیں برتوہم پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حالہ بھارا جانے ہیں بھائی بہت اچھا ہے ڈاک سام عشق میں ہم نے کہ سورت سے وقت گزارا جانے ہے تم کو نہیں معلوم بلا سے باگ تو سارا جانے ہے لے کر اپنی پھول کلی کا نام پھرے ہیں برزوہم پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے اور یہ دیکھیں کہ ہر حثینہ کے غموں سے عاشنا میں ہی تو ہوں یقین ہر حثینہ کے غموں سے عاشنا میں ہی تو ہوں آج کل ہسنے ہسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوش یاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں ہر ہتینہ کے غموں سے آشنا میں ہی تو ہوں آج کل ہسنے ہسانے کی دوا میں ہی تو ہوں ہر کسی سے پوچھتا رہتا ہوں ہس ہس کر مزاج ہوش یاروں کی گلی میں باولا میں ہی تو ہوں اور آشیکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی آشیکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راگ توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے آشیکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راگ توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشق کا ادھار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے اور ہم بھی حق لاتے رہے آشیکی بھی دوستو آشی کی بھی دوستو کیا کلاسکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشقہ ادھار کرنے کے لیے وہ بھی اکلاتے رہے اور ہم بھی اکلاتے رہے اور دیکھیں کہ کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں سم میٹا ڈالے ہیں درمیا کے فاصلے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں سب مٹا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے فاصلے چھوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں اور لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تیری ذلپ کا قیدی ہو کر لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تیری ذلپ کا قیدی ہو کر عشق کی رہا میں پہنچے ہیں مسلسل صد میں اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر بہت بہت اچھا ہے لوگ الزام پہ الزام دیے جاتے ہیں کیا ملا مجھ کو تیری ذلپ کا قیدی ہو کر اور عشق کی رہا میں پہنچے ہیں مسلسل صد میں اڑ گئے بال میرے نظر سفیدی ہو کر اور دیکھیں کہ رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کے انجام ہو جائے خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کے انجام ہو جائے خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے دیکھئے بشیر بدر صاحب کا بہت مشہور شیر ہے شکر بھائی کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں تھل لگتا ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں جو مشہور شائر ہوتے ہیں ان کا ایک مثرا لے لیتا ہوں تین میرے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے جب یہ شیر علی گرد میں پڑھا بشیر بدر صاحب نے تو ایک صاحب سامنے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مہاں پاؤں پھیلانے کون دے گا ڈاک صاحب دیکھیں تضمین ملاحظہ فرمائیے کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سوسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں تل لگتا ہے کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے مہتہ بھائی کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سوسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے اور ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے اور دیکھئے ایک مجروع صاحب کا بہت مشہور شیر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانی بھی مندل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا میں نے ساتھ کی جگہ ہاتھ کیا بس دیکھیں ہاتھ نہیں کرنا چاہیئے تھا کہ رات میں چھموں کے کھوٹے پر پولیس نے دی دبیش رات میں چھموں کے کھوٹے پر پولیس نے دی دبیش منچلوں کی بھیڑ سے کہتا سما بنتا گیا اپنا کلن تو سیانہ سا نکل بھاگا مگر لوگ ہاتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا لوگ ہاتھ آتے گئے مرغے چورا کے لائے تھے جو چار پاپولر دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں آپ کو ہم زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے بس ہم لوٹ کراتے ہیں اس مختصر وقف کے بعد پاپولر میریٹی صاحب کے ساتھ ہمارا پاپولر میریٹی کی شاعری میں ہمیں ہسی ہسی میں ہماری زندگی کے مسائل پر بہت بڑی چوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم جو سوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تُو اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم جو سوائیوں کا کیا میرے دفتر بنے گا تُو بیٹے کے سر پہ دے کے چپت باپ نے کہا پھر فیل ہو گیا ہے منسٹر بنے گا تُو ملائزہ فرمائی رات میں چموں کے کوٹے پر پولیس نے دی دبیش منچلوں کی بھیڑ سے کیسا سما بنتا گیا اپنا کلن تو سیانہ تھا نکل بھاگا لوگ ہاتھ آتے گئے اور کانوہ بنتا گئے اور پکڑا پولیس نے فالیس بھائی دیکھیں کہ پکڑا پولیس نے خوابوں کی دنیا بکھر گئی دنڈے دیئے دکھائی جہاں تک نظر گئی کھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھکے ڈھونتا ہوں جوانی کدھر گئی پکڑا پولیس نے پکڑا پولیس نے خوابوں کی دنیا بکھر گئی دنڈے دیئے دکھائی جہاں تک نظر گئی تھانے میں رہ گئی کہ تیرے گھر کے سامنے میں جھکے ڈھونتا ہوں جوانی کدھر گئی پکڑ کر لے گیا چھموں کے آشک کو پولیس والا لگایا گھونسا بھی ایسا کہ یہ گھونسے میں دم نکلے وہ جب پٹ شت لیا تو مسکرا کے چھموں یہ بولی بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے پکڑ کر لے گیا چھموں کے آشک کو پولیس والا لگایا گھونسا بھی ایسا کہ گھونسے میں دم نکلے وہ جب پٹ شت لیا تو مسکرا کے چھموں یہ بولی بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دیکھیں سو کے چہرے پہ سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے سو کے چہرے پہ سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باثی کو تازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باثی کو تازہ دیکھئے جا رہے ہیں جینس پہنے دس کلوں کے شیر خان کس قدر ہے خوبصورت یہ جنازہ دیکھئے جا رہے ہیں دس کلوں کے جینس پہنے شیر خان کہ سو کے چہرے پہ سفیدے کا یہ غازہ دیکھئے یوں بنایا جاتا ہے باسی کو تازہ دیکھئے جا رہے ہیں جینس پہنے دس کلو کے شیر کس قدر ہے خوبصورت یہ جنازہ دیکھئے دیکھیں وسیم صاحب کا بہت مشہور شیر تھا اس پر بھی تضمیر ملائدہ فرمائیے ان کا شیر ہے کہ حاضروں کی دت پہ ہیں تو کہاں مسکرانہ چھوڑ دیں زلزلوں کے خوف سے کہاں گھر بنانا چھوڑ دیں تو دیکھیں تضمیر ملائدہ فرمائیے اس شیر کا حاضر دیکھئے حسن کا نایاب اور دلکش خزانہ چھوڑ دیں اس کے گھر کے سامنے سینٹی بجانا چھوڑ دیں سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے مگر زلزلوں کے خوف سے کہاں گھر بنانا چھوڑ دیں سچ ہے اس کے بھائیوں سے ہم کو خطرہ ہے مگر خطرہ ہے مگر اور دیکھیں چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے سالور بات تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے سالور بات تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں ملیں اور تم کیا سمجھوگے تماشوں کا ہنر زندگی بیوی نے یہ گلدار کی اور میں تو ٹونک لے رہا ہوں صبح و شام دیکھ لو سرکی میرے رخصار کی تم کیا سمجھوگے تماشوں کا ہنر زندگی بیوی نے یہ گلدار کی اور میں تو ٹونک لے رہا ہوں صبح و شام دیکھ لو سرکی میرے رخصار کی اور اس کی ہر بات میرے بوتے سے باہر نکلی میری سوغادی میرے لیے ٹھوکر نکلی روڈ ڈنڈے لیے ہاتھوں میں کھڑی رہتی ہے جس کو میں بیوی سمجھتا تھا وہ شہر نکلی اچھا ہاں نہ تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی خجانے میں مزہ آتا ہے نہ تو کچھ گانے بجانے میں مزہ آتا ہے اور نہ کچھ مال کمانے میں مزہ آتا ہے نام خجلی کا برا لگتا ہے سب کو لیکن مستقل پھر بھی خجانے میں مزہ آتا ہے یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گر گناہوں ہوتے تو اندر آئیے تھک چکے ہوں گر گناہوں سے اندر آئیے اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تک نہ ہو میرے گھر پر آئیے تو دیکھیں اچھا اچھا جیب کتر والا کون تھا اچھا یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کارتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی بڑی خودداری تھی اس نے بھائی یہ ہے سچ کے نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی مجھے ناز اپنے فن پر کہ میں جیب کارتا ہوں مجھے مانگنے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹھے ہیں ہماری باری جب آئی تو ہم سے ڈاکٹر بولا چلو جلدی دکھاؤ اور بھی بیمار بیٹھے ہیں جو پہلے آئے تھے لیٹے ہیں قبرستان میں جا کر بچے ہیں جو یہاں دو چار وہ تیار بیٹھے ہیں اور دیکھیں کہ رات کو سرد ہوائیں مجھے تڑ پاتی ہیں چاند بھی مجھ کو کسی بھوت کا اثر لگتا ہے مجھ سے شادی جو کروگی تو انعیت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے رات کے سرد ہوائیں مجھے تڑ پاتی ہیں کیا معصومیت سے لوگوں کے سامنے آئے رات کو سرد ہوائیں مجھے تڑ پاتی ہیں چان بھی مجھ کو کسی بھوت کا اثر لگتا ہے اب مجھ سے شادی جو کروگی تو انائت ہوگی رات کے وقت مجھے کمرے میں ڈل لگتا ہے رات کے وقت دیکھیں ایک سرے دیکھ کے بے ساکتہ سرجن نے کہا ایک سرے دیکھ کے بے ساکتہ سرجن نے کہا تیرے بھیجے میں بھی احساس کا کانٹا نکلا تیرے بھیجے میں بھی احساس کا کانٹا نکلا ایک سرے دیکھ کے بے ساکتہ سرجن نے کہا تیرے بھیجے میں بھی احساس کا کانٹا نکلا اور حسن والوں نے بہت جم کے کیا ہے پتھراؤ تیرے سر میں تو بڑا کام رفو کا نکلا حسن والوں نے بہت جم کے کیا ہے پتھراؤ تیرے سر میں تو بڑا کام رفو کا نکلا بڑا کام رفو اور ادھر محفل میں وہ ہیں جس طرف اغیار بیٹھے ہیں جو ہم اس پار بیٹھے ہیں تو وہ اس پار بیٹھے ہیں ذرا بھی ان کو جب چھڑا تو وہ غصے میں یہ بولے تجھے اٹھکے لیاں سو جی ہم بیدار بیٹھے ہیں ادھر محفل میں وہ ہیں اغیار دشمن ادھر محفل میں وہ ہیں جس طرف اغیار بیٹھے ہیں جو ہم اس پار بیٹھے ہیں تو وہ اس پار بیٹھے ہیں ان کو جب چھڑا تو وہ غصے میں یہ بولے تجھے اٹھکے لیاں سو جی ہم بیدار بیٹھے ہیں اور توبہ توبہ پیار کا اظہار ٹیلی فون پر مگر یہ اس زمانے میں تھی توبہ توبہ پیار کا ادھار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکرے یار ٹیلی فون پر چار عاشق کر رہے تھے تذکرہ ماشوب کا ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر اچھ ایک چھوٹی تھی ناغ اتھا انوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب ہاں وہ سنائی کہ چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنے قسمت کی بلندی دیکھ کر نازہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دلن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئیوں سے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی سے اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولار آپ تاب و مہتاب بیگمات سابقہ جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگارے دل نشیں یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگارے دل نشیں جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جان جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹھانگ دوں گا میں یہاں جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جان جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بھیگا موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دپٹے کا لینی ٹوپی کا نمبر آئے گا ایک چھوٹی تھی نظم کی فرمائی سے وہ بھی پھر اس کے بعد اجازت اس نظم کا علمان ہے آٹھوہ شہر آٹھوہ شہر آٹھوہ پتی جب چار بیویوں کی بات آ سکتی ہے تو آٹھوہ شہر کوار بوڑے نے شادی کی ایسی عورت سے کسی طرح بھی جو کچھ کم نہ تھی خیامت سے نصیب والی تھی چھے شادی کر چکی تھی وہ اب اپنے ساتھوہ شہر کی زندگی تھی وہ کچھ ایسا ساتھوہ شہر بھی ہو گیا بیمار یقین تا سب کو کہ یہ بھی اجل کا ہوگا شکار یقین تا سب کو کہ یہ بھی اجل کا ہوگا شکار یہ بات سوچ کے عورت غریب رونے لگی پچھاڑ مار کے ہوش و حوات کھونے لگی غموں کی اوٹ سے اس نے کہا یہ شہر سے بس آؤ تم مجھے کت کے سہارے چھوڑ چلے یہ سن کے بول اٹھا اس سے بے دبا شہر سکون بکشے گا تم کو اب آٹوہ شہر کتنی دولت ہنیتا کلن پہ رات بھر میں امیر بن جاتے دستخط تم کو بھی تو آتے ہیں اببا تم بھی وزیر بن جاتے یہ جو معصوم سی صورت والا شاعر ہے نا پاپولر میرٹی اس کی شاعری بہت خطرناک ہے بہت اندر تک چوٹ کرتی ہے اور زمانے کے ان ویلین کے اوپر بہت قراری چوٹ کرتی ہے جن سے ہم سب اور آپ سب پریشان رہتے ہیں ہم یہ سفر جاری رکھیں گے پوری دنیا میں مقبول ہیں وہ دنیا بھر کا سفر کرتے رہتے ہیں سید اجاز الدین شاہ پاپولر میرٹی اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیے میں غزل کے چند اچھار پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیے چلیے کہ رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک ذلے خان کی ادہ اپناو گے یوسف میاں کب تک رہو گے یوں ہی ہپی بن کے عابد بھائی کہ رہو گے یوں ہی ہپی بن کے رسوائے جہاں کب تک زلے خان کی عدہ اپناو گے یوسف میاں کب تک اور گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداشت کرتے گالیاں کب تک گئے تو تھے مگر سسرال سے واپس چلے آئے بھلا سالوں کی ہم برداشت کرتے گالیاں کب تک اور حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت حسینوں کیا ہمارے نام سے بھی ہے تمہیں نفرت پکاروگے ہمیں کہہ کر فلاں ابن فلاں کب تک پکاروگے ہمیں کہہ کر فلاں ابن فلاں کب تک اور دلاؤگے دیکھیں کہ دلاؤگے اگر غیرت تو غیرت آہی جائے گی دلاؤگے اگر غیرت تو غیرت آ ہی جائے گی رہیں گے بھیڑیے بن کر ہمارے شیر خان کب تک اور تو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں تو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ توڑ یا انگلائیاں کب تک تو جب انگلائی لیتا ہے تو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیے جائے گا شیشہ توڑ یا انگلائیاں کب تک اور کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں شیر دیکھیں کہ کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہو گے چوریاں کب تک کسی بندے کا گھر دیکھو اگر ہمت ہے کچھ تم میں خدا کے گھر میں یوں کرتے رہو گے چوریاں کب تک اور سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو سزائے گم رہی مل کر رہے گی پاپولر اس کو نہ آئے گی چھوڑی کے سائے میں بکرے کی ماں کب تک کہ پاسبان تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر پاسEM تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر اور جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر ڈاکوہ کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر اور یہ شیر دیکھیں کہ کشنا ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر اور دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جھنجدہ کے میں نے اپنا چشمہ توڑ کر کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائدار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر اور پاپلر میں نے کہا تھا اس سے مت انگلائی لے کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر پاپلر میریٹی کا اور بھی بہت سا کلام ہمارے پاس موجود ہے ہمارا خزانہ بہت وسیع ہے پھر کبھی اور صحیح آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے مگر آپ کہتے رہیے واہ کیا